منگولیہ پندرہ لاکھ چھ ہزار مربع کلومیٹر کے رکھوے پر محیط یہ ملک دنیا کا اٹھانوہ بڑا ملک ہے منگولیہ کے بہت سے دہاتوں میں لوگ کھانا بودوشوں کی دھنگی گزارتے ہیں جو اسی گھاس کے میدانوں میں مویشیوں کو چڑھاتے ہیں گاؤں کے لوگ گوشت، دودھ، اون اور نکلوں حمل کے لیے مختلف جانور جیسے گھوڑے، بھیر، بکری اور اونٹ پالتے ہیں گھوڑے منگول کی دنگی میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں جو نکلوں حمل، چرہاوے، ریسنگ اور روائیتی خیل جیسے بزکشی ان کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ منگولین گھوڑوں سے ہی گاؤں والے کھانے پینے کا سوان لے کر آتے ہیں اور اپنے گھروں میں کھانے پکانے اور ان گھروں کو کرم رکھنے کے لیے لکڑیاں بھی انہی گھروں پر لے کر آتے ہیں کچھ دیہات بدلتے ہوئے مرسم کے لحاظ سے اپنے موویشیوں کے لیے سال بر مختلف چرہ گاؤں میں جاتے ہیں اور جہاں پر انہیں چاڑے کے لیے ہڑی گھانس اور پانی نظر آتا ہے وہیں پر اپنا ٹینٹ لگا لیتے ہیں لیکن اس سال منگولیا میں کلائیمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے تقریباً آدھے سے زیادہ ملک کے لوگوں کو شدیر متاثر کیا منگولیا جہاں شدیر بڑھ باری اور بڑھ فانی طوفان نے تباہی مچا دی جو فروری سے شروع ہوئی فروری کا درجہ حرارت تیزی سے گھڑ گیا اس موسم سرما میں تقریباً تمام صبحوں میں منگولیا کو شدیر موسم کا سامنا کرنا پڑا منگولیا مشرقی ایشیا کا ایک خشکی سے گھڑا ہوا ملک ہے جس کی سردے شمال میں روس اور جنوب میں چین سے ملتی ہیں یہاں اتنی شدیر بڑھ باری سے ملک کے کچھ سے بڑھ میں ڈھک چکے ہیں جن علاقوں میں بڑھ کی قرائی حس سے تجاوز کر گئی منگولیا میں سخت سردیاں اور مقتصر گرمیاں ہوتی ہیں موسم سرما کا درجہ حرارت مائنس چالیس ڈگری یا اس سے بھی کام ہو سکتا ہے خاص طور پر شمالی علاقوں میں لیکن اس سال سردیوں میں بڑھ باری اتنی سخت تھی خاص کر جانوڑوں کے علاقوں میں خودرتی آفات جہاں گریلو موویشی اس آفت سے بچنے اور زندہ رہنے کے لیے برف کے نیچے خانہ تلاش کرنے کی جدو جہد کر رہے ہیں لیکن پھر بھی جانوڑوں کی ایک بڑی اتداد بھوگ اور سردی سے ہلاک ہو چکی ہے اور اب وہ برف کے مجسمے بن چکے ہیں ان کے بہت سے موویشی جو ہزاروں سالوں سے یہاں عباد تھے اپنے بچے کچھ سمان کے ساتھ یہاں سے جا چکے ہیں منگولیا کا دارالحکومت اولن بٹار جو دنیا کا سرد ترین دارالحکومت ہے اور اس بار اس برہ باری نے شہری نظام بھی دھرم برم کر دیا ہے گرمی کے لیے کوئلہ جلانے کی وجہ سے فضائی لورگی بھی تیتی تھے بڑھتی جا رہی ہے منگولیا کے بہت سے میٹھے پانے کے دریاء مکمل توڑ پر جم چکے ہیں نکل و حمل اور تجارت بھی شدید متاثر ہوئی منگولیا میں تقریباً 3.3 ملین لوگ رہتے ہیں گاؤں کے لوگ موویشیوں کی خیطی پاری پر ہی نصار کرتے ہیں جیسے جانوروں کی خریدوں فروقت، دودھ کی مسنوات اور جانوروں سے حانسل کی ہوئی موویشیوں کی آمدنی کا زیادہ ترہی نصار دودھ بیچنے پر ہی ہوتا ہے گاؤں کے لوگ اکثر گریک میں رہتے ہیں یہ گول خیمیں جو محسوس لکری سے بنے ہوتے ہیں ان خانہ بدوشوں کے گھر اس طرح سے بنے ہوتے ہیں کہ انہیں آسانی سے کہیں بھی لگایا جا سکے اور وقت آنے پر آسانی سے پیک کر کے پھر سے کہیں اور لے جا کر اپنے رہنے کے لیے پھر سے اسی طریقے سے لگایا جا سکے اس وجہ سے یہ ٹینٹ ان خانہ بدوش زنیوں کے لیے موضوع ہے منگولیا کے گاؤں میں وسیع خاندان اکثر ایک ہی گاؤں میں ایک ساتھ رہتے ہیں جو کے وسائل اور ذمہ داریاں بارتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں منگولیا میں خیتی باری نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوتی ہی نہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے یہاں کا موسم جو ایک سا نہیں اور اس کے علاوہ یہاں کی زمین جو پتھریلی اور ریتلی ہے خاص کر رشیہ کے قریب والا بورڈر جہاں وہ زیادہ تر ہیرن اور یاگ کا شکار کرتے ہیں گاؤں والے پینے کے پانی آپ پاشی اور مویشیوں کو پانی دینے کے لیے دریاؤں، ندیوں اور کوئوں پر ہی نسار کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ دہاتوں میں اجتماعی گوئیں یا پانی کے جگہ بھی ہو سکتی ہیں جہاں رہائشی، گھریلو استعمال اور مویشی کے لیے پانی جمع کرتے ہیں گاؤں کے لوگ بیماریوں اور چوٹوں کے علاج کے لیے جریبوٹیوں کے علاج اور تکنیکوں جیسے ایکو پینکچر اور ہڈیوں کی ترطیب کا استعمال کرتے ہوئے آج بھی صدیوں پرانا طریقہ ہی علاج کے لیے رائز ہے بدھمت کا گاؤں کی دنگی پر خاصا اثر ہے گاؤں کے لوگ مذہبی تقریبات اور تعلیمات کے لیے مقامی خانکاہوں کا دورہ کرتے ہیں ان خانہ بدوشوں کے لیے یہاں کے گورمیڑ کے خانہ بدوش سرکاری ملازم بھی ہوتے ہیں جو ان خانہ بدوش لوگوں کے خدمات کے لیے کام کرتے ہیں جیسا کہ گاؤں میں چلتے پھرتے سکول ہوتے ہیں جہاں بچے کچھ بنیادی تلیم حاصل کرتے ہیں اور اسی طرح کلینک جو دور دراز کے دیہاتوں کو صحیح کی خدمات دیتے ہیں تو یہ تو تھی منگولیا کے گاؤں کی دنگی لیکن اگر آپ طبت کی گاؤں کی دنگی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں اور جپان کی گاؤں کی دنگی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں موسیقی